وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری نیشنل ایکشن پلان کے اپکس کمیٹی فیصلوں کی توسیع کر دی وزیراعظم کی زیرست حدارت اجلاس میں بڑے فیصلے اراکین کو آپریشن کے بارے میں قیاس آرائیوں سے بھی آگاہ کیا گیا وزیراعظم بولے عظم استحکام ماضی کی آپریشن کی طرح نہیں عوام کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کوئی اس طرح کی کاروائی کی جائے گی صرف شرپسند اناثر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات پر کاروائی کی جائے گی پہلے ہونے والے آپریشن کی نوعیت مختلف تھی اس میں استحکام انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوگا اس میں کوئی علاقہ واپس نہیں لینا صرف دہشتگردوں کی پناہگاہوں کو ختم کرنا ہے خد و خال جلد سامنے آ جائیں گے وزیر اتفاق خاجہ عاصف کی نیوز کانفرنس کہا آپریشن اس میں استحکام سے متعلق ایوان میں اتفاق کی رائے پاکستان تحریک انصاف اور جی جوائی کے تحفظات دور کریں گے مزید بولے وزیر اعلیٰ کیے پی سمیت چاروں وزر اعلیٰ نے پلان کی مخالفت نہیں کی علی امین گنڈاپور نے دبی الفاظ میں کہا اس سے سپورٹ کریں گے ماضی میں بڑے نامور دہشتگردوں کو ریلیف دیا گیا بانی پاکستان تحریک انصاف نے طالبان کو واپس بسانے کو احسن اقدام قرار دیا تھا نئے پولٹیکل انجینرنگ کرنے کا ادارہ ہے اس کا خاتمہ ہمارے منشور کا حصہ ہے اس کے خاتمے سے بزنس کمیونٹی اور معیشت کو فائدہ ہوگا مہنگائی میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے وفاقی ترقیاتی بجٹ مل کر بنانے پر عمل نہیں کیا گیا بلاول بھٹو زداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا ایسی پالیسی لانا ہوگی جس سے ٹیکس اور ریبینیو میں اضافہ ہو ابھی تک سترہ اٹھارہ وزارتیں ختم نہیں کی گئی آگے بڑھنے سے پہلے پرانے وعدوں پر عمل درامت کیا جائے وزیراعظم کی ابتدائی تقریر میں ہمارے چند پوائنٹس شامل تھے عوام کے بجائے وی آئی پیس اور بڑی کمپنیوں پر ٹیکس لگانے کی بھی تجویز دے دی مقصود نشستیں متناسب نمائنگی کے اصول سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں سے متعلقی اس کی سماعت سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کاغذات نامزدگی میں چیئرمین کی سنی اتحاد کاؤنسل سے وابستگی ظاہر ہوتی مگر سنی اتحاد کاؤنسل کا نشان نہ ملنے پر چیئرمین بطور آزاد امیدوار انتخاب لڑے چیف جاستیس قاضی فائز عیسیٰ نے سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل کو تمبیح کرتے ہوئے کہا کہ دستاویزاد نے ہوا میں بات نہ کرے وکیل نے جواب دیا دستاویزاد بھی دوں گا اور الیکشن کمیشن بھی کنفرم کر دے گا الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے آزاد ہونے کا فیصلہ دیا الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد آزاد امیدواروں کے پاس کوئی چوئیس باقی نہیں رہی جسٹس اتھر من اللہ کے ریمارکس جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرائے گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر سیاسی جماعت کے امیدواروں کو آزاد قرار دیا جسٹس حسن اتھر نے سوال کیا کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی کے بعد کہا کہ میں واپس لے رہا ہوں جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیئے کہ اگر کوئی کسی جماعت کا سرٹیفیکیٹ دیتا ہے تو پھر اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا دوران ادت نکاح کیس بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی سزا معتلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ستائیس جون کو سنایا جائے گا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے کیس کی سماعت کی بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی جانب سے بیریسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیئے اگر دو خامن دعویٰ کرتے یا بچوں کے حوالے سے کیس ہوتا تو سمجھاتا اس کیس میں تو بچے بھی شکایت کنندہ نہیں سلمان صفدر نے عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا قیامت خیص گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا عذاب عوام کے مسلسل احتجاج کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آئی کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیا چودہ گھنٹے تک جا پہنچا پشاور میں دس سے بارہ مضافاتی علاقوں میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ لہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیا چھے گھنٹے تک پہنچ گیا ملتان کے شہری علاقوں میں چھے گھنٹے دیہات میں دس گھنٹے تک بجلی خائب موسم کے تیور ایک بار پھر خطرناک لہور اور کراچی سمیت جنوبی پنجاب میں جزبی ہیٹ ویب الٹ جاری لہوریوں کو گرمی نے دن میں تاری دکھانا شروع کر دیئے پارہ تنتالیس ڈگری کو چھونے کا امکان کراچی میں درجہ حرارت چالیس کو چھو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق چھبیس جون سے شہر قائد کے درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتی سے اٹھس ڈگری تک رہنے کا امکان ہے تاہم موسم گرم اور مرتوب ہی رہے گا وفاقی دل حکومت میں گزشتہ روز ہونے والی بارز سے موسم قدر بہتر تبی ماہرین کی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور دھوپ میں براہ راست نکلنے سے گریز کی ہدایت